نیک خواشات اور آج کا ویلوگ لے کر خواجہ راسک آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا یہ سفر ہم نروال سے سیدھے یہ جو جیل ہے جس کو سرنسر کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت ہم یہ جو بائی پاس ہے نروال سے وہاں جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام جو کہ دلی کٹرہ ایکسپس وی کے نام سے کنسٹرکشن جاری ہے اس روڑ پہ آٹھ لائنیں بنیں گے دو لائنیں ایک سائٹ سے دو لائنیں ایک سائٹ سے اور بیچ میں اس میں چار لائنیں ہوگی دو ایک سائٹ اور دو دوسری سائٹ یہ بیچ والا جو حصہ ہوگا وہ ایکسپس ڈہلی سے کٹرہ بنایا جا رہا ہے تو آج ہم ایک خوبصورت سفر کا آگاز کر رہے ہیں ہماری گاڑی اس وقت اس اور میں پہ جا رہی ہیں خوبصورت نظارات سر سبز و شاداب درختوں کی برمار بیچ میں ایک خوبصورت سا روڑ اور اس پر ہماری بل کھاتی ہوئی ہے گاڑی اور صبح کے حسین منظر اور اس حسین منظر کو اور حسین بنانے کیلئے صبح کی یہ توندھ یہ چاروں طرف سے اس ماہول کو لپٹی ہوئی ہے جیسے کوئی دلائی ہوئی ہے اب اس روڑ پہ ایک مشہور زمانہ ہوسپٹل جو آئے گا اس کے بعد سکرہ آئے گا تائری جو خوبصورت نظاروں کے پیچھ میں بطرہ کا ہوسپٹل کھانے مانا ہے بطرہ ہوسپٹل اپنی مشہوری دلیے جانا جاتا ہے یہ آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بطرہ کا ہوسپٹل ہے اب یہاں سے ہمارا دوسرا سٹیشن صدرہ کا آنے والا ہے صدرہ جو ہے صدرہ کا علاقہ اپنی پیرا گلائیڈنگ پوائنٹ کے لئے مشہور ہے یہاں سے جمعو شہر اور اس کے آس پاس عبادی کے دلکش نظارے دیکھنے کو ملتا ہے صدرہ ایک پرکش مقام ہے جہاں سے ہوسپٹل کے حسین مناظر کا آداز ہوتا ہے صدرہ ایک خوبصور کارف کورس بھی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ گولف کھیلنے کے لئے آتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہر مظہور ملت کے لوگ دور دور سٹیٹ کے مختلف علاقوں سے آ کر آباد ہوئے ہیں کچھ کشمیر سے آئے ہیں کچھ آنیحال، رامبان، دوڈا، کشتوار، پٹوڈ مختلف ہماری سٹیٹ سے مختلف لوگ یہاں پر بھباد ہیں تو یہ ہم صدرہ پہنچے تو یہاں سے ہماری گاڑی جو رائٹ لے رہی ہے تو یہاں سے ہمارا آگاز جیسے یہ بورڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آگاز ہوگا ہمارا سیدھے لیک کی طرف تو اس کے بعد ہمارا جو ہے نیکسٹ پڑاؤ یعنی نیکسٹ علاقہ جو اس میں آئے گا اس کو بجالٹا کے نام سے کہا جاتا ہے صدرہ سے آگے بڑھتے ہوئے بجالٹا کا چھوٹا مگر خوبصورت گاؤں آتا ہے یہاں پر ریلوی سٹیشن بھی ہے بجالٹا جو ہے خسن اور ریوائیتی زندگی کا ایک پہتری نمونہ ہے یہاں کے سرسبز شاداب کھیت اور پہاڑی منظر سیاہوں کو قدرت کے قریب لے جاتے ہیں بجالٹا جمہو سے تقریباً دس سے پندرہ میٹر کلومیٹر کی دوری پہ ہیں یہاں پر بھی مختلف علاقوں سے جمہو کشمی کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں یہاں پر ہندو مسلمان صدر بستے ہیں اور ملی بائیچارہ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے یہاں پر ایک مشہور ہوتل شکارگاہ بھی ہے شکارگاہ بھی ہے یہ ہوتل ہے اور اس کا نام شکارگاہ ہے تو ہماری گاڑی جو ہے اس وقت یہ دیکھیں حسین منظر ہے اس وقت دیکھو سورج اس وقت اپنے آب اتاب سے چڑھ رہا ہے اور یہ گرنے جو سورج سے آتی ہوئی پھر اس دن سے ٹکراتی ہوئی ایک حسین منظر پیش کر لی یہاں سے ہماری گاڑیا بجالٹا کی طرف جائے گی بجالٹا میں زیادہ تر گجد برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں کا جمعوں میں یہاں سے جمعوں کے لیے یہاں سے ہی دودھ زیادہ تر سپلے ہوتا ہے یہاں کے لوگ مال مویشی پالتے ہیں اور دودھ کا یہاں سے بہت بڑا زخیرہ ہے جمعوں کے مختلف علاقوں میں یہی سے جاتا ہے یہاں پر بجالٹا میں یہ دیکھئے ریلی سٹیشن ہے یہ بجالٹا کا خوبصورت اللہ کے لیے لوگ یہاں کے بہت ہی سادہ دل سادہ لوگ پلین علاقہ ہے یہ پہاڑیوں کے دامن میں بسا ہوا ایک خوبصورت ہے گاؤں ہی کہلیں اس کے بعد بجالٹا کے بعد ایک مشہور جو ابھی بن ہی رہا ہے یہاں پر ایک بہت بڑا آئیل ڈیپو کے لیے گورمنٹ میں لینڈ لی ہوئی ہے اور اس کا کنسٹکشن اس کی تعمیر جاری ہے جو ابھی ہماری بجالٹا کا خوبصورت اللہ گیا ہے یہ بہت بڑا یہ جو نالا ہے اس کے اوپر ایک پل تعمیر ہے میں لینڈ لیے گورمنٹیں یہاں پر بہت سے آئیسے پہا ہیں یہاں سے جب بجالٹا سے ہم آگے جائیں گے تو پہاڑی اپنے پہاڑی شروع ہو گی اور اس پر یہاں سے جب بجالٹا سے ہم آگے جائیں گے گورمٹ نے مختلف ویو پوائنٹس بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ ہے بہت بڑا ٹیپو جو ہے آئل کا یہ دیکھیں یہ آپ کو گول گول جو گول گول سے جو یہ ٹینک دیکھ رہے ہیں اس میں ٹیل سٹور کیا جائے گا یہ دیکھیں ان بڑی بڑی ٹینکیوں میں یہاں پر یہ بنانے کا ایک اور مقصد ہے کہ یہاں پر ٹرین جو ہے وہ اس کے اندر سے گزر کے جائے گی جس ٹرین میں تیل ہوگا یعنی پیٹرول ڈیزل اور آپ کا یہ جو رسوئی گیس وہ یہاں پر سٹور کیا جائے گا بہت بڑا علاقہ میں یہ تقریباً سو دو سو کنال سے بھی زیادہ ہوگا یہ اس کے بعد بھی دیکھیں ہمارا سفر آگے کی طرف جا رہا ہے ہمارا سفر آگے کی تردیے ہمارا سفر یہاں پر جمعوں سے تھوڑی گرمی میں تھوڑی کمی ہوتی ہے چونکہ یہاں پر درختوں کی برمار ہے فورسٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہوا یہاں پر یہ ایک بہت بڑا نالے پر بہت بڑا پل ہے یہاں سے اب جنابی دیکھیں بہت بڑا نالا ہے یہی نالا جو ہے یہ طویقہ ہے یہاں سے اب ہمارا جو سفر ہے یہاں سے چڑھائی کا مطلب چڑھائی شروع ہے یہاں سے تو یہاں یہاں سے جو لوگ آتے ہیں جمعوں سے خاص کر چار پانچ بجے کے بعد جمعوں سے نکل کر یہاں پر آتے ہیں اور اس پورے محول کا نظارہ لیتے ہیں لوگ اپنے ساتھ کھانے کی مطلب پوشہ با کر کر یہ دیکھیں یہ ویو پوائنٹ ہے ہاں یہاں سے پورے جمعوں کا نظارہ آپ لے سکتے ہیں کچھ لوگ دور گئیں لے در اس ماہول کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں گرمیوں میں یہاں پر مختلف کھانے کے سٹار لگتے ہیں یہ ہماری گھاڑی اپنی منزل کی طرف جاتی ہوئی تو یہ جو علاقہ اب آگیا یہاں سے لوگ آتے ہیں منت مانگنے کے لیے اس کے نیچے یہ جو ویو پوائنٹ آپ نے دیکھا اس کے نیچے ایک مندر ہے تو ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے دوگ جو ہے یہاں پر بھلی چڑھاتے ہیں وہ جن کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا منڈن بچوں کا منڈگی ہی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا جو گھو ہے وہ آتا ہے کلر ویلیج 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 بچارٹر کے بعد طلاع کا گاؤں آتا ہے جو اپنی سر سبز وادنوں اور خوبصور پہاڑی منظر کے لیے مشہور ہیں یہاں کا پرسکون معقول اور قدرتی خوبصور سیاہوں کے لیے ایک بہترین مقام حرم کرتا ہے جہاں وہ کچھ دیر پر رکھ کر مناظر کا لطف پڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ گاؤں آئے گا ترک لانا اس گاؤں کا نام ترکانہ گاؤں ہے ترکانہ گاؤں کلارا گاؤں سے آگے ترکانہ کا گاؤں آتا ہے جو پہاڑی علاقوں میں واقع ہے اور اپنی سادہ طرز زندگی کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا تارومدار زراعت اور مویشی پارلے سے وابستہ ہے اور ان کی روایتی زندگی دیکھنے کے لائق ہے یہ خوبصورت آپ دیکھیں یہ نظاریں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو جو یہ گاؤں دکھ رہا ہے اب اس کے بعد دھرمانہ گاؤں آئے گا یہ جو دھرمانہ گاؤں ہے ترکانہ سے کچھ آگے دھرمانہ گاؤں آتا ہے جو قدرتی خصوص سے مالا مال ہے یہاں کے پہاڑی راستے اور خریالی جیل کی طرف بڑھنے والے سفر کو مزید بلکش بناتے ہیں دھرمانہ گاؤں کا قدرتی مہوں سیاہوں کے لیے ایک سکون کا باعث بنتا ہے دیکھیں آپ یہاں پر بھی لوگ مال مویشی پالتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں اس وقت لوگ اپنے مال مویشی کو جنگل کی طرف لیتے ہوئے لوگ زیادہ تر یہاں پر کاروبار دودھ کا ہی ہوتا ہے دودھ کی بنی ہوئی مختلف اشعہ یہ بزاروں میں فروغت کرتے ہیں اور اپنے زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اب جناب یہاں سے جو یہاں سے جو یہاں سے آپ کا یہ جو وائیڈ لائف سنچری ہے اس کو سناسر وائیڈ لائف سنچری کا نام دیا گیا ہے سرنسر جیل کے قریب پہنچنے سے پہلے سرنسر وائیڈ لائف سنچری کا علاقہ آتا ہے یہ سنچری جنگلی حیات سے بربور ہے جہاں چکور مور ہرن نیل گائے یہاں سے آپ دیکھ رہیں گے جو گیڑ جیسا دکھ رہا ہے یہاں سے یہ راستہ جاتا ہے مانسر کی طرف اور نیچے والا جو راستہ ہے وہ بائی باس ہے وہاں سے بڑی گاڑیاں جاتی ہیں یہاں سے خالی چھوٹی گاڑیوں کے لئے آمد رخت ہوتی ہیں تو اب جو مانسر کی جیل آ رہی ہے تو اس کی تاریخ کا پس بنظر میں آپ کو بتاتا چلو یہ جو مانسر کی جیل جو ہے بتا ہندو مہتالجی کہتا ہے ہندو مہتالجی تاریخ قدرت حسن اور ثقافت کا حسین مدراج مانسر جیل جمعہ کشمیر کے ایک خوبصورت خطے میں ایک قدرتی عجوبہ ہے یہ جیل نہ صرف اپنی دلکش منظر اور قدرتی حسن کی وجہ سے مہشور ہے بلکہ ہندو مہتالجی میں اس کا گہرہ اور روحانی مقام بھی ہے مانسر جیل جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں مانسر جیل کے اردگرد جنگلی حیات مقامی آبادی اور اس علاقے کی کی ثقافت اس مقام کو مزید منفضت بناتی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے اس وقت ہم گاڑی میں تیز جا رہے ہیں تو پھر میں آپ کا یہ جو ویڈیو ہے کلیر آپ کو اس کا پورا گلانس دکھاؤں گا اس کے بیچ میں یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے ایک آئس لینڈ ہے اس آئس لینڈ میں پیڑ ہے اور ان پیڑوں پر آپ کو پتہ ہے ان پیڑوں پر چمکاڑوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے تو اس کا جو روڑ جو ہے اس کے اردگرد جو روڑ ہے وہ تھوڑا غراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ویڈیو میں آپ کو کچھ جرگیں محسوس ہوتی ہوں گی یہ یہ جو بیچ میں دیکھ رہا ہے یہی وہ آئس لینڈ ہے تو یہاں تک جو ہے یہ مارکٹ یہاں سے ختم ہو رہا ہے تو یہ گاڑی جو واپس جائے گی اس کے بعد میں آپ کو پورا منظر واپس منظر دکھا دیں یہ اس کا کیڑ جو ہے یہاں اس کا یہ حدود جو ہے ختم ہوتی ہے تو اب میں واپس جا کر دوسرا ویڈیو جو میں آپ کو دکھاؤں گا پورا ویڈیو اور اس کی تاریخ کو جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری مچھلیاں پائی جاتی ہیں لوگ ان کو کھانا شانا ڈالتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں ان کا شکار مچھلوں کا شکار کرنا منع ہے ان کو بڑا مقتص جانا جاتا ہے اور یہاں کا یہ جو نیلا پانی ہے کہتے ہیں ہندو مائتھالجی کے تحت کہ جو بھی ہندو برادری سے تعلق رکھتا ہو وہ اس میں جب نہائے گا تو اس کے تمام پاپ جو ہوتے ہیں وہ تل جاتے ہیں جس طرح آپ نے گنگا کا ذکر سنا ہوگا تو ہندو مائتھالجی کے تحت جو ہے مانسر جیل کی ہندو دیو مالک کہانیوں میں خاص جگہ ہے ایک مشہور کہانی کے مطابق وہ مقام ہے جہاں مہا بھارت کے دور میں پانڈو ارجن نے سوریہ دیوتا کی عبادت کی تھی تاکہ وہ انہیں ایک طاقتور ہتھیار بھراہم کریں ارجن کی عبادت کی شدت اور تپسیا کے نتیجے میں سوریہ دیو نے انہیں طاقتور ہتھیار عطا کیا اس کہانی کے مطابق جیل کا نام سورن سر یعنی سوریہ سورج کی جیل رکھا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ جیل کا پانی مقدس ہے اور یہاں پر لوگ مقدس پانی کے لیے آتے ہیں تاکہ اپنے پاپوں کی مقدسی حاصل کر سکے آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا اپنے رائے سے ضرور آگا کیجئے خوش رہیے دور اپنا خیام رکھے دور اللہ حافظ فی امان اللہ ہی